اس وقت جو مومنٹ ہے اس پر بات کریں چونکہ دائرہ یہ بات تو ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بھی وقف وقفے سے لیکن جعبید آجی صاحب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں رکھتے ہیں ہاں میں اسی رہتا ہوں اسی پر اپنی گفتو کو مرکوز رکھیں یہ ہم بیک گرانڈ میں چلے کر بڑی امپورٹنٹ ڈسکیشن ہے لیکن یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں وقف وقفے سے ابھی چونکہ ہیپننگز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اسی پر بات کریں کہ ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو لیے چل رہوں یہ ہمارے نمائن تھے ہیں زائد مشوانی صاحب انہوں نے بات کی کہ کیپی کے اسمبلی کے ممبر ہیں افتخار صاحب جو کہ چار دنوں سے پولیس کے بات ان کو تھانہ سیکریٹریٹ سے بازیاب کرا لیا گیا پولیس کے پاس تھے زائد مشوانی نے ان سے بات کیا درہا وہ دکھاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کیا معاملہ تھا یہ کیپی کے رکن اسمبلی افتخار صاحب کہا تھے دکھائی تھی زائد مشوانی صاحب نے کیا بات کیا ان سے طریقہ انصاف کے خیبر پخت انخوا کے رکن افتخار علی مشوانی کے علاوہ طریقہ انصاف کے متعدد کارکن لا پتہ ہیں ان کے لوحکین اور پارٹی کے اہلکار اور پارٹی کے رہنما اسلام آباد کے تھانوں کے چکر لگاتے تھک گئے ہیں ہم شامیمود قریشی پاکستان درے کے انصاف کے رہنما موجود ہیں اس صورتحال جانا چاہیں گے آج انہوں نے تھانا سیکریٹیرین میں بھی دریافت کیا لیکن پتہ جلا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں شای صاحب ایم پی اے افتخار علی مشوانی اور دکھر کارکنوں کے حوالے سے وکرہ بھی موجود ہیں آپ بھی آئے ہیں کیا جواب ملا ہے وکرہ بھی آئے ہیں وہ کلا بھی موجود ہیں ان کے جو حلقے کے دوست ہیں وہ بھی موجود ہیں پارٹی کی تنظیمی موجود ہے میں بھی حاضر ہوا ہوں پتہ کرنے کے لئے کہ ہمارے ایم پی اے صاحب کدھر ہے جب ہم یہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئسار میں ہیں جب کوئسار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تھانا سیکریٹیرین میں ہیں ہم صرف پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہیں ان نے کس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے کیا دفعے لگائے ہیں تاکہ اگر ہم نے قانونی چارہ جو ہی کرنی ہے ان کی زمانت کروانی ہے یہ وکیل کھڑے ہیں تاکہ ہم وہ کاروائی کریں ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کارکن کہاں گئے ہمارے ایم پی اے صاحب کدھر گئے یہ مناسب نہیں ہے یہ جمہوری روایات نہیں ہے فرض کی دیا آپ نے پرچا کیا ہے اب ہم پر پرچا ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی کاپی دے دیں تاکہ ہم اپنی قانونی چارہ جو ہی تک کریں تو یہ تو ہمارا قانونی حق ہے تو لا پتہ سمجھ جا رہے ہیں ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر ہیں لا پتہ ہوا ہیں غائب ہیں کوئی ان کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہمیں درخواست یہ تھی پولیس سے کہ ہمیں حقائق بتا دے اور ہم کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ وہ تھانہ کوسار میں ہیں سیکریٹریٹ میں ہیں کس تھانہ میں ہیں میرے بھائیہ وہ ادھر کے کہتا ہے کچھ ادھر کہتے ہیں حقیقت مشوانی صاحب مشوانی صاحب جی میں شاہد محمود قریشی بول رہا ہوں آپ آپ کدھر ہیں میرے بھائی کدھر ہیں نہیں کدھر ہو تھانے میں ہو آپ تھانے میں ہے یہ فرمانے ہیں میں ابھی آیا ہوں یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں ہیں آپ کوئی سار میں ہیں اب آپ اوپر تھانے میں ہیں تو یہ تو پھر کونسے کمرے میں ہیں اوپر ہے آپ اوپر کی منزل میں ہیں ہاں جی اوپر کمرے میں بند کیا ہوا ہے آپ کو اچھا ایک منڈ ہولڈ کریں میں ان سے جا کے بات کروں ایک منڈ ہولڈ کریں ہولڈ کریں آپ اسی تھانے میں بند کیے گئے ہیں ایم بی ایس آپ کہہ رہے ہیں میں اوپر بند ہوں تھانہ سیکریٹریٹ میں اور جو پولیس ہے وہ کہہ رہی ہے یہاں نہیں ہے ہم آپ کو آگے لے کر جائیں گے کہ آگے کیا معاملات ہیں تھانے میں یہ لوگ واپس شامیمود قریشی تحریک انصاف کے دیگر رہنما اور دیگر راکین بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم سے جانا کی کوشش کریں گے آرے ہولی صاحب افتخار مشوانی سے بات ہوگی ہے وہ ادھر ہی ہے ایم پی اے کو پکڑا بھائے انہوں نے اور نہ اس کی خلاف ایف آئی آر کٹ آتے ہیں دیکھنا اور غیر قانونی اس کو بند کیا بھائے ورکر اندر بند ہے جن کو ان کو ایف آئی آر کو نہیں کٹی بھی ہے بلکل غیر قانونی کے ایف آئی آر کیا بھائے ہیں انہوں نے کہا کہ افتخار مشوانی یہاں ایم پی اے نہیں ہے ہے یہاں پہ موجود دھوڑ بولنے کھڑوں کر اتنی دیر سے آپ بتائیں یہاں ہے کی نہیں بھائی جان اب اگر ہمارے کسی تفتیشیر ہوں گے کسی تفتیشیر ہوں گے دفتر میں ہو بے شک چاکر ہمارے پاس میں دوزارشکار ہمارے پاس وہ بندہ کہہ رہا ہے میں کمرے میں ہوں کون سے کمرے میں افتخار علی مشوانی کی درہیں بھائی جان آئیتے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں ابھی دیکھتا ہے ہم نے دیکھی ہے ہم نے دیکھی ہے ایک سکن میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے ارز یہ ہے ہمارے وکیل موجود ہیں میں سمجھوں گا کہ وکیل بات کر لے جو پارٹی کے وکیل موجود ہیں آپ بات کر لے یہ ہمارے ملسٹر موجود ہیں ایم پی اے ہیں یہ موجود ہیں تو ان کی سربراہی میں ہم نے کہا ہے آپ چیک کرنے تسلیل کرنے حقیقت کیا ہے کیونکہ متضاد باتیں آ رہے ہیں ابھی مجھ سے بات کر لے ہیں یہ میری سے بات کر لے ہیں سمجھوں سے ایک سکن یار ایک سکن دوسری گزارش ہے تو ہم سے مکرمہ ڈالا گیا ہے پاکستان تریکی انصاف جناب ایم پاکستانات بریکنگ نیوز آپ کو دیں اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکن تھانے سے اپنے ایم پی اے کو زبردستی چھڑوا کر لے گئے ہیں مزید جانے کے سما کے نمائن دے خورم شہزاد سے خورم شہزاد بتائی گا کس طرح سے چھڑوا کر لے گئے اب یہ بریکنگ نیوز ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکن تھانے سے اپنے ایم پی اے کو زبردستی چھڑوا کر لے گئے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں وکٹری کا نشان بھی دکھایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنان ہے جو کہ تھارا سیکیٹریٹ سے اپنے ایم پی اے کو زبردستی چھڑوا کر لے گئے ہیں تازت ترین خبر اور یہ ملکہ دیکھیں وکٹری کے نشان دکھا رہے ہیں کارکن اور اپنے ایم پی اے کو زبردستی چھڑوا کر لے گئے ہیں یہ کب ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کا نام کیا ہے یہ ڈیٹیل ضرور جانیں گے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے کارکن تھارا سیکیٹریٹ میں داخل ہوئے اور اپنے ایم پی اے کو زبردستی چھڑوایا ہے اور اس کو لے کر اب جا رہے ہیں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے وکٹری کا نشان بھی دکھایا جا رہا ہے خورم شہزاد رمائے ساتھ ہیں سیرش ان سے جانتے ہیں یہ خورم شہزاد بتائے گا کس طرح چھڑوا کر لے گئے کیسے پیش آئے یہ واقعہ بلکل یہ ایم پی اے ایم پی اے ایس تحریک انصاف کے رینما جب وہ درخواست دینے پرکے کی درخواست دینے تو یہ وہاں پر موجود تھے لیکن یہ اپر فلور میں رکھا گیا تھا جہاں پر یہ موقع پاگر نیچے آئے تو تمام کو پتا لگا کہ یہ ایم پی اے ساتھ یہاں پر ہی موجود ہے جن کو وہ تمام رینما جو ہے اپنے ساتھ دیکھے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ ایم پی اے نے بات کرتے ہوئے یہ انکا کے ایسے چون کی جانتی سے نہ تو مقدمہ درخ کیا جا رہا تھا اور نہ ہی انہیں کسی سے ملنے دیا جا رہا تھا بلکہ ان کے ایسے عذیت میں رکھا گیا کہ جیسے کہ یہ بھی منظم ہے اس کے علاوہ جو جب انہیں باہر لے کے جائے گیا تو انہوں نے بقاعدہ وستری کا نشان بھی بنایا اور ان کی آنکھوں سے آسو بھی جا رہی ہو گئے کہ ان کو آزادی ملکتی ہے خورا نیکورتہ پھر سے واضح کیجئے گا کیوں گرفتار کیا گیا تھا اور کیسے چھڑایا گیا گرفتاری تو ان کی جو ہے جب تارکول جو ہے جب گھڑپ ہوئی تھی بات و رات تو اس میں جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کس پانے میں رکھا گیا ہے پولیس نے ان کو چھپا کر رکھا تھا اور کیونکہ یہ ایم ٹی اے ہے پی ایس ٹوئنٹی سکھ مردان سے یا چھتیس مردان سے یہ ایم ٹی اے تھے جن کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بقاعدہ اعلان بھی یہ کیا گیا تھا کہ وہ لا پتا ہے لیکن ان کو تلاش کی جاری تھی پولیس کی جانب سے بھی کوئی اطلاع فرام نہیں کی جاری تھی اور آج جب شاہ محمود قرائشی اور دیکھر رہنوان خانہ سیکس بی ایٹ میں مقدمہ حکومت کے خلاف وزیر آزم کے خلاف مقدمہ درج کروانے گئے ہیں تو وہاں پر یہ واقعہ رونوہ ہوا کہ ان کو موقع ملایا ہے ایم ٹی اے ذاتوں اور وہ جو ہے اوپر کمرے سے جو ہے وہ نیچے بھاگ آئے ہیں اور جب ان کو اور دوسے لوگ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایم ٹی اے موجود ہے تو انہوں نے ان کو اپنے حسار میں لے دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ تھانے سے باہر لے آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یعنی کہ تحریک انصاف کی قیادت میں موجود تھی تھانے پہنچی تھی اور یہاں سے ایم ٹی اے کو چھڑا کر لے گئے اسلامباد میں تحریک انصاف کے کارکون تھانے سیکیٹریٹ سے اپنے ایم پی اے کو چھڑوا کر لے گئے ہیں اور ان کا نام افتخار مشوانی ہے اعلان کی اجارتیں تین دن سے لا پتہ ہیں اور اب ان کو کارکون چھڑوا کر لے گئے ہیں